موسیقی جے بھسی کی پریز دلو مطق انجیل اس کا پچیسوہ دھیائے بہت ہی خوبصورت یہ چیپٹر ہے دو بڑی سنگین باتیں بڑی مہتپورن باتیں پرمیشور کے راج سے سممندد باتیں ایک تو دس قوانیوں کے بارے میں اور دوسرا توڑوں کے بارے میں ایک مالک نے اپنے نوکروں کو توڑے دیئے اور میترو آج میں اسی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھیں اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھیں یہ آپ کا توڑا ہے آپ کا وقتگت ہے آپ کو پرسلی دیا گیا ہے اور اسی پر میں بات کر رہا ہوں آج تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیے اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھو بات ذرا سی ہے توکی جگہ تھا لگ جائے گا تو پورا توڑا آپ کا بیکار ہو جائے گا اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھو میں بار بار اس کو دھوڑا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ آپ کا جو توڑا ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر جو پرمیشون نے ایک وشیش گن رکھا ہے اس کی ماترہ کہیں بھی آپ کے جیون پر اثر نہیں ڈالنی چاہیے اس کی ماترہ کا کم یا زیادہ ہونا اس توڑے کے اچھے اور برے ہونے سے اس کا کوئی سمجھ نہیں پھر سے سنیے گا اس توڑے کو جو ٹیلنٹ جو گیان جو نمرتہ جو دینتہ جو مدھر بوانی جو آپ کا ویوہار جو آپ کا آچرن جو آپ کا کیریکٹر یہ سب آپ کے توڑے ہیں یہ سب آپ کے ٹیلنٹ ہے آپ کتنے بھی اچھے گاتے بجاتے کیوں نہ ہوں مگر اگر آپ کی زبان میں کرواہٹ ہے اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ لہزہ نہیں معلوم ہے تو آپ کا وہ توڑا بھلے ہی باترہ میں کتنا بھی زیادہ ہو وہ بیکار ہے مگر میں آج آپ کو اس بات کے لیے اتصاہیت کرنا چاہتا ہوں کی آپ کا توڑا بھلے ہی ماترہ میں کم ہو مگر اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے آپ کا توڑا ہمارے دنیا کے حساب سے تو ٹیلنٹ جتنا زیادہ ہو ٹھیک ہے نا ارے ان کو کہنا بھی آتا ان کو بجانا بھی آتا ان کو بولنا بھی آتا ان کو پلا پرمیشور کے درشتی میں اور اسی سے میں اتصاہیت کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے توڑے کے تھوڑے ہونے کے چکر میں اپنے اس توڑے کو برباد کر دیا ہے جس بیکار آپ کو آپ آپ گا سکتے ہیں بجا نہیں سکتے آپ باجا سکتے ہیں گا نہیں سکتے آپ بول سکتے ہیں مگر آپ کچھ بجا نہیں سکتے آپ کی راگ شاید پسندیدہ راگوں میں سے نہ ہو مگر یہ وجہ اس توڑے کو برباد کرنے کی نہیں ہونی چاہیے اور آج میمتی کنجیل اس کا پچیسوا دھیائے اور چودہویں آیت سے میں پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر وہ سب آپ پڑھ لیجیے گا اور وہ پڑھوا بھی دیا جائے گا سینکیو جیزس آپ میرے ساتھ ہے تو پریس دو لڑ بولیے گا میں صرف چوبیسویں آیت پر میں پڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر کنجیل اس کا پچیسوا دھیائے اور اس کی چوبیسویں آیت اور پچیسویں آیت بھی تب جس کو ایک توڑا ملا تھا دیکھئے ماترہ میں کمی تھی کیونکہ ایک کو پانچ ملا تھا ایک کو دو ملا تھا اور اس کو ایک ملا تھا ان کمپیریزن اگر تلہ کی جائے تو اس کو واسطوں میں کم ملا تھا پانچ سے اگر تلہ کی جائے تو چار کم ملا تھا دو سے تلہ کی جائے تو ایک کم ملا تھا مگر میرا وشہ آج یہ ہے کہ اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھو اس کو کم نہ سمجھو کیول سنکھیا سے آپ کے توڑے کے اچھے اور برے ہونے کا کوئی پرشن نہیں ہے جیسے ایک سونے کا سونے کی اگر ایٹ ہے تو اس میں سے اگر آپ ایک ٹکڑا توڑ لیجئے تو اس چھوٹے ٹکڑے میں ضرور اس کا وزن کم ہے مگر اس کے کیریکٹر میں وہ وہی سونا ہے جو اس سونے کی ایٹ کا سونا ہے اس میں کوئی کمی نہیں تو یہاں پر سوامی نے یعنی ہمارے پربو نے توڑے باتے کوالٹی نہیں کم کی کوانٹیٹی کم کی ماترہ کم کی مگر اس کا گڑ نہیں کم کیا کئی بار ہم ماترہ سے اس کے گڑ کا اولوکن کرتے اگر ہم کو صرف ایک باجہ بجانہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہی تو بجانہ آتا لیکن آپ جو وہ ایک بجانہ رہے کئی لوگ ایک بھی نہیں بجا پاتے تو بجائے اس کے دکھی ہونے کے مجھ کو دس باجے بجانے نہیں آتے ہیں آپ اس بات سے خوش ہوئیے کہ آپ کو اس لائق سمجھا گیا کہ کم سے کم آپ ایک باجہ باجہ بجا رہے ہے کم سے کم اس ہی مہارت حاصل کیجئے اس ہی پرمیش اور کس دوتی کیجئے داؤد کے پاس بہت سے باجے نہیں تھے اس کے پاس پورا اورکیسٹر نہیں تھا مگر اکیلے اس نے ایسے ایسے بھجان لکھے جو آج ہمارے میزیشنز کے دس باجے ہونے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں لکھ سکتے بھجان سہیتہ ان سے کہیے لکھنے کے لئے بھجان سہیتہ تہیس کہیے لکھنے کے دنیا کے اچھے اچھے آرکیسٹرہ اور اچھے اچھے میزیشن اور اچھے اچھے لیرسسٹ اچھے اچھے گانے لکھنے والے وہ چیز نہیں لکھ سکتے جو داؤد نے لکھ دیا اپنے تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھو بھگر والے کو چھوکے بولیے اپنے تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھو خبردار جو اپنی سنخیہ کے بل پر تم نے رونا گانا شروع کیا تم نے کمپلینٹ کرنا شروع کیا تب جس کو ایک توڑا ملا تھا اس نے آ کر کہا بات سیدھی سادھی میری بات دھیان سے سنیے گا بلکل سیدھی سادھی بات تم نے توڑے کا کیا تو بات گھما پھر آ کے چکی ایک ملا تھا نا یہ کمپیٹیشن میں زیادہ بلیف کرتے تھے ان کو اس توڑے کے گھڑ میں یقین نہیں تھا اس توڑے کے کریکٹر میں یقین نہیں تھا اور ابھی تم ایک میں وشواسی ہوگی نہیں ہو تو پانچ ملتا تو کیا کرتے اس کو بھی برواد کرتے میں پربو کا دھنی بات کرتا ہوں کہ کئی لوگ کو ایک ہی توڑا ملا ہے کیونکہ ایک توڑے اب سنیے ہی سوامی میں تجھے جانتا ہوں جانتا تھا کہ کٹھور ملتا تجھا کئی نہیں بوتا وہاں کٹھتا جان اب یہ بتائی کہ اس بات کا میں تجھے جانتا ہوں تو کٹھور ہے اس بات کا اس کے توڑے سے کیا سمبند مالک کیسا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بات مالک یہ نہیں کہ سر ادھر آئیے ذرا میرے بارے بتائیے آپ میرے کو کیا سمجھتے آپ کے لحاظ سے آپ کے وچار سے میں کیسا منوش ہوں آپ سے آپ کے توڑے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے نمبر ایک اس کے نے جو استری دی ہے تو نے جو ساپ بنایا ہے تو نے جو یہ کیا ہے یہ blame game اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو we blame it to god جب کوئی انسان نہیں ملتا تو پرمیشور پر ہم blame کر دیتے اس کی وجہ سے خدا نے پتا نہیں ایسا کیوں کیا کمپلینٹ کرنا بند کیجئے اپنے توڑے کی بات کیجئے اپنے توڑے کو تو اپنے زمین میں چھپا رکھا ہے یہ تیہ نہیں ہوا تھا تیہ یہ ہوا تھا کہ آپ اس توڑے کو برائیں گے اور جس کو پانچ ملا تھا جس کو دو ملا تھا میری بات سنی حل کام تو جس کو تُمکو تو صرف ایک کام کرنے کو کہا گیا تُمکو تو صرف دس منٹ پندرہ منٹ پہلے چرچ میں آنے کے لئے کہا گیا آپ کو تو صرف یہ کہا گیا کہ اپنا دشوان شلا کر کے دیجئے باقی کام ہوتا رہے لیکن آپ ایک میں بھی وشوا سی ہوگی کیونکہ آپ نے اپنے تھوڑے کو تھوڑا سمجھا ارے ایک ہی تو ملا ہے ارے ایک ہی ارے آپ ایک میں تو وشوا سی ہوگی نہیں اپنے تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھ یہ ایک زندگی آپ کی بہتوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پوری طریقے سے سکشک آپ کی ایک گواہی آپ کی ایک ساکشی آپ کا ایک گیت آپ کا ایک بار ہاتھ اٹھانا آپ کا ایک بار گھٹنے پہ جانا پرہ تیرا دھنی باد تھنک چیز اپنے توڑے کو خبردار جو اپنے تھوڑا سمجھا اور خبردار جو اس کا رونا رویا خدا وند میں خبردار اپنے لینی کہہ رہا وہ وہ تھوڑا میرے کام نہیں آئے گا میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس کو بیک ٹو یو آپ پڑھئے گا سنیے جس کو پانچ ٹوڑے ملے تھے اس نے پانچ ٹوڑے اور لاکر کہا سوامی تُو نے مجھے پانچ ٹوڑے سوپے تھے دیکھ میں پانچ ٹوڑے اور کمائے اس کے سوامی نے اس سے کہا دھن یہ اچھے اور وشواص یہ یوگی داد بھاگ جا یہاں سے میں تیری شکل نہیں دیکھ رہا یہ کہا سنیے اس نے کہا تو تھوڑے میں وشواص یہ رہ گیا میں تجھے بہت وستو کادی کر رہی میں آپ کے لئے کہہ رہا رہا میں میں اپنی زندگی کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آش پربو مجھے اس بات کا تلاسہ دلاتا رہے اس بات کے لئے خبردار کرتا رہے اس بات کی چتونی دیتا رہے کہ تمہارا تھوڑا تھوڑا نہیں ہے تم اس تھوڑے سے تھوڑے کو کیا سے کیا کر سکتے بہتوں کی زندگیوں کے لئے آشیش کا بائیس بن سکتے اور آج بیت رو ہماری دشا ہم نے رونے کا ایک ڈھنگ سکھ لیا ارے ہم کو کیا ملا ہم کو تو بولنے کو ملتا نہیں ہم کو تو بجار میں ایک بات کرو ہماری مسیحوں کی دشا ہے جو توڑا آپ کو اور چھپایا سو میں ڈر گیا اور جا کر توڑا مٹی میں چھپا دیا واہ کیا بات ہے بات کی جا رہی ہے آپ کی آپ سمیسے آتے آپ اپنا رسپونسیبیلٹی پورا کر رہے ہیں آپ کو جو کام دیا گیا وہ کر رہے گی بلیم دنیا پر ہو رہا ہے وہ نہیں ایسا کرتے وہ ایسا نہیں کرتے وہ نہیں آتے وہ نہیں آتے وہ نہیں آتے آپ نے اپنے اس ٹیلنٹ کے ساتھ کیا کیا اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھئے بہت کامیابی حاصل کی جا سکتی میترو اس ایک زندگی سے آپ کی ایک گواہی سے خدا ون نے آپ کی زندگیوں میں اتنی گواہیاں بھری ہے میں بات کر رہا ہوں صرف ایک گواہی سے صرف ایک پتھر جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ توڑا آپ کا اپنا توڑا نہیں ہے یہ مالک کا دیا ہوا توڑا ہے یہ زندگی آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے یہ مالک کی دی ہوئی زندگی ہے یہ جیون یہ گواہی پرمیشون نے جو آشر کرم آپ کی زندگی میں کیے ہماری اور آپ کی قابلیت کی ہمارے اور آپ کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں کی یہ اس کا نگرہ رہا ہے یہ زندگی یہ talent یہ اس کا دیا ہوا امیتر ہم اس پہ کہاں سے گھمن کریں گے ہمیں تو صرف اس کو آگے بڑھانا ہے اور خبردار آپ نے یہ کہہ کر کے میٹی میں چھپا دیا میرے چرچ کے لیے ایسے بہانے ایسے ایسے ایسی ایسی بے مطلب کی بات اور ہم سے تو کر لیجیے گا اپنے خداون سے بے مطلب کی بات کی جب جب وہ دنڈ دے گا اس توڑے کا جو آپ نے مٹی میں چھپا دیا تو ہم اور آپ اس مٹی میں مل جائیں گے بولے گا ایک کام کرو اپنے توڑے کے ساتھ جہاں مٹی میں مل آئے گا اس ہی میں مل جاؤ اور آج میں نے بہت مسیحوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے توڑے کو کبھی مل مل سب تو آپ آئے آپ کر سکتے ہیں میں اب وہ پر آنا چاہتا ہوں اپنے تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھو دوسرا راجہ اس کا چوتھا آدھی بھجدتاؤں کی چیلو کی پتیوں میں سیک ستری نے الیشا کی دوحائی دے کہا تیرا دیاس میرا پتی مر گیا اور جس کا وہ کر دار تھا وہ آیا ہے کہ میرے دونوں پتروں کو اپنے داز بنانے کے لے جائے الیشا نے اس سے پوچھا سنیے گا دھیان سے دوسرا راجہ اس کا چوتھا دیا اس کی دوسری الیشا نے اس سے پوچھا میں تیرے لئے کیا کروں مجھ سے کہ کہ تیرے گھر میں کون سا توڑا ہے تیرے گھر میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کا توڑا مجھے نہیں معلوم الیشا بھائیو جگتا تھا جان جاتا تیرے گھر کے کونے میں فلانا ہے اور تیرے سٹی گھر میں یہ ہے مجھے نہیں معلوم آپ اپنے پریوار کے بارے میں جانتے آپ بتائیے رونے کو چلی آئیے میرا پتی تیرا داس مر گیا ہے کنیکشن دیکھئے تیرا داس اس کے بعد میرا پتی چلو کوئی بات نہیں وہ داس بنانے کے لئے آئے ہے میرے بچوں کو گلام کر کے لے جائے یہ بتا تیرے گھر میں کیا ہے ارے بابا میرے گھر میں تو مطلب بتا تو تیرے گھر میں کیا ہے اب سنی اچھی بات تھی کی حقیقت بیان کیا اس نے اس نے کہا تیری داس کے گھر میں ایک ہانڈی تیل کو چھوڑ اور کچھ رہی ہے واہ 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 مرے کیا چاہ رہی ہے پورا کھجانہ آ جائے اور کچھ نہیں ہے ایک ہانڈی تیل کو چھوڑ کے کچھ نہیں اس نے اپنے توڑے کو تھوڑا سمجھا that's it اتنا ہی ہے میرے پاس ایلی شاہ نے کہا اتنا تو بہت ہے تو نے میسیج نہیں سنا پیس چرچ کا اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھ ارے سر وہ ہانڈی میں تھوڑا سے تیل بہت ہے یہ جو پویترانکمہ کی سامرط آپ کو ملی ہے میترو یہ دنیا میں تہل کا بچانے کے لئے بہت ہے یہ آپ کے محلے میں ریوائیول لانے کے لئے بہت ہے اگر آپ اس کا استعمال کرے تو مٹی میں تو چھپانے کے لئے چھپائی سکتے جا کے جتنے برطن ہے سم مانگ لیا کہ وار بند کر پڑھئے گا دوسرا راجہ اس کا چوتھا آدھی آئے وقت نہیں ابھی من دیکھ اپنے رئی اور اس تیل کو انڈل تی جا اور لکھا ہے کہ اتنا تیل نکلا بیترو اتنا تیل نکلا کہ ایک ایک برطن ایک ایک برطن بھر گئے یہاں تک کہ برطن ختم ہو گئے واہ کیا جواب کیا تھا میری ہانڈی میں تھوڑا سا تیل ہے اس کے سیوا کچھ نہیں ہے اور آج گھر تیل تیل سے بھر گیا اوہ تینک یو چیزوس کاش کے مطروں ہم لوگ پرمیشور کا فارمولا سمجھ میں آ جاتا کہ اس نے جو آپ کو تھوڑا سا تیل دیا وہ آپ کی نظر میں تھوڑا ہو سکتا آپ کی نظر میں اس کی ماطرہ کم ہو سکتی خدا وند کی نظر میں نہیں اور یہ خدا وند کا دیا ہوا تھوڑا ہے اور اس لئے اگر اس کی نظر میں آپ کا تھوڑا تھوڑا نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو تھوڑا بول لے لیے آپ کون ہوتے ہیں اس کی ماطرہ کم آخ لے لیے آپ کو کب سے گڑیت آگئی آپ کب سے حساب لگانے لگی حساب تو وہ ہی لے گا دیا اس ہی نے ہے یہ زندگی اس ہی ہے یہ جیوان اس ہی کا ہے اور اس بتا اپنے ٹیلنٹ کے بارے بات زمین میں مدگار سب سے اچھے بات تھی کہ اس نے بتایا کی کیا ٹیلنٹ تھا کئی لوگ تو ٹیلنٹ ہی بتانا چاہتے آرے آپ گاتی آپ گاتے آرے کچھ بتائیں گی کچھ بتائیں گے آپ سیکیو جیزوس پربو تیرا دھنی باد تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا دیل ہے نا ٹیلنٹ ہے نا اتنا جی ہے اتنا تو کافی کافی تائیں گی جیزوس کس نے آپ کو کہہ دیا کی آپ کا ٹیلنٹ تھوڑا ہے کس نے بہکا دیا کس نے آپ کو شرمندہ کر دیا کس نے آپ کو نراش کر دیا میترو ہمارا پربو تو نہیں نراش کر رہا یہ تو کوئی دنیا وی شکتی کوئی شیطانی شکتی جو آپ کو نراش کر رہی آپ ہمیشہ نراش میرے پاس کیا ہے میں کیا کر سکتا آٹے اور کپی تھوڑے سے تیل کو اس کے لیے آشیش کا کارن بنا دیا کبھی وہ کپی کا تیل نہیں گھٹا اور اس کے مٹکے میں کا آٹا کبھی سواپ نہیں ہوا جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو اہمیت سمجھ میں آگئی تھی کہ بھلی یہ تھوڑا ہے بھلی ماترہ میں کم ہے مگر ہے تو آٹا بھلی کم ہے مگر ہے تو تیل سنکی چیزز اور ابھی بھی اس کا استعمال ہوتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم پکائیں گے وہ سڑ نہیں گیا اس میں کیڑے نہیں پڑے تیل پانی نہیں ہو گیا اگر آخری روٹی بھی بند سکتی ہے تو پربو اس کا بھی استعمال کر سکتا میں آپ سے پوشا چاہتا ہوں آج آپ کی ساسیں چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آج چل سکتے ہیں کی نہیں چل سکتے ہیں آج آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کی نہیں کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا آج آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کی نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ اپنے مو سے پریس دلوڑ ہالیلویا بول دیں ایک دن آئے گا جب آپ نہیں کر پائیے گا کوئی دوسرا آپ کے ہاتھ کو کہاں رکھے گا کوئی دوسرا آپ کی آنکھوں کو بند کرے گا آپ کے زبان نہیں کھلے گی کوئی دوسرا آپ کو ٹانگ کر کے لے جائے گا آج تو ہے نا کم سے کم ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے اور وہ مٹھی آٹا اور تیل اس لائک ہے کہ اس کی روٹی بنائی جا سکے آپ کی زندگی ابھی اس لائک ہے کہ پرمیشور کی ستتی اور بڑائی اور اس کی پرشنسہ کی جا سکے اس کی گواہی دی جا سکے اس کے لئے کچھ کیا جا سکے گھٹنے کے بلا کر کے دعا کیا جا سکے کسی کے لئے پرارتہ کیا جا سکے کسی کو دو اچھے بول بولے جا سکے ابھی آپ میں یہ طاقت ہے اس لئے اس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھئے گا ہالیلوگیا میں نے دعوت کی بات کی آپ سے صرف ایک پتھر تھا اس کے پاس پانچ پتھر تھے مگر ایک ہی کا استعمال آرے ہم کو تو پورا پہاڑ چاہیے پہاڑا نہیں چاہیے پانچ تو پتھر اٹھاؤ پانچ ہی زیادہ ہے ابھی تو ایک سے ہی دارہ شاہی ہو گیا ابھی چار کا استعمال ہوتا تو کیا ہو جاتا گاڈ کین یوز دے لیسٹ اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھئے گا کیونکہ جب آپ تھوڑا سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا کے بہانے آجاتے ہیں آپ کے پاس ارے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایسا ٹھیک نہیں ہے پادی صاحب نے یہ بول دیا بیشپ صاحب نے بول دیا چرچ میں ایسا ہوتا دنیا کی باتیں بجائے یہ سوچنے کے ہم اپنے توڑے کو کیسے کمائیں اور بیترو کمانا آسان نہیں ہے آپ جا کر کے سڑک پر آپ ایسے نہیں کما سکتے you have to fight for it دنیا اچھی نہیں ہے سب چیز آپ کے من مطابق نہیں ہوگا لیکن اسی میں آپ کو محنت کرنا ہے اس نے ڈیٹیل نہیں دیا جس نے پانچ زیادہ کمائے تھے ارے سر کیا بتائے ارے باپ تھگ گئے ارے باپ پریشان ہو گئے ارے دشوانج دے دے کر کے ہماری تو حالت خراب ہو گئی ارے ہم کیا ایک کمپلینٹ نے کیا اس نے کہا سر پانچ دیئے تھے پانچ میں نے اور کمائے کیسے کمائے وہ میری ذمہ داری ہے پانچ میں نے کمائے I have made it double کاش کی آج کوئی ایسا کھڑا ہو جاتا جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈبل کرنے پر اور آلسی ہو کر کے وہ نہیں کمائے پڑے ہوئے جب مالک حساب لینے آئے ہاں دیکھیں پانچے کہے کوئی جادو نہیں کر رہا تھا اسے کہا میں نے کمائے ہیں اور مہنت سے کمائے آ جاتا ہے وقت سے کمائے آ جاتا ہے آپ کو مہنت کرنی پڑتی ہے ٹائم سے پہنچنا پڑتا ہے دو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے آپ کو اپنی مین چھوڑنی پڑتی ہے آپ کو اپنا سکھ اور اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑ سکتا ہے but that is what you are doing that's how you are earning ویسی تو کمائے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم لوگ تو ایسی کمائے اپنے ادھار کے لیے اپنے سیلویشن کے لیے اپنے اس توڑے کو بڑھانے کے لیے مطرو آپ کو کمانا پڑے گا سینکیو چیزوز نینیم کی وہ کہانی یاد ہیں آپ کو کشمہ سین کا دیکھو بھیڑ کے پاس کچھ ہے بھیڑ بھیڑ پانچ ہزار سے زیادہ کی سب کو سنکھیا معلوم تھی وہاں پہ جو تھے چار اور انہوں نے دیکھا اور پتہ نہیں کسی کے بس ملا کیا نہیں ملا ایک کے پاس دو مچھلی اور پانچ روٹی ملی لے کیا ہے سر پترس ہزنے لگا باتی ہزنے لگا ہی 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 ہا ہا دیکھیں کالے کیا ہے دو مچھلی پانچ روٹی ملی بھیڑکو کو پتے نہیں دیکھ رہے پانچ ہزار کی بیٹا چل تو بچہ کیرا رہے جا جا اب کھا لے تو کھا لے ماتی نے کہا کیا ہے دو مچھلی پانچ روٹی اس سے کیا ہونے والا ہے میری بات سنیے گا میری بات سنیے گا اس سے کیا ہونے والا ہے ارے اس کی جو ایک ایسا بڑا موجزہ ہونے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ کب آپ نے صرف دو مچھلی اور پانچ loٹی کو سچا رہے اس سے کیا ہونے والا ارے یہ تھوڑی سی نوکری اور تھوڑی سی کمائی اور تھوڑا سا یہ اس سے کیا ہو جائے گا میری زندگی کا کیا ہو جائے گا مطروں میں ایک جیتا جاتا جاگتا گواہیوں جیتی جاگتا یہ گواہیوں میں میں بھی بہت ساری چیزوں کو تھوڑا سمجھتا تھا لیکن دن سمجھ میں آیا یار یہ دو بچنیوں پانچ نوٹیس ہے یہ اس کا انگرہ ہے پانچ نمبر انگرہ ہے ربو نے انگرہ کیا ہے نا اتنا کافی ہے ہزاروں کو کھلاؤں گا میں اور آج ربو نے اسی انگرہ سے اسی دو مچھلی اور پانچ روٹی سے توڑ توڑ کر کے میں کھلاتا ہوں اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہیں سے اسی میز سے آ رہا ہے اپنے توڑے کو تھوڑا دعیمت سمجھے گا کیول دو دمڑی تھی میتروز کے بعد دو دمڑی تھی اریزہ کیا کریں گے ایک روپے کا کون دشوان دیتا کاش کی آپ کے ماں باپ نے سکھایا ہوتا کہ ایک روپے کا دس پیسہ ڈال دو میری بات سنیئے دھیان سے کاش کی آپ کی عادت ہوتی کہ ہر سنڈے ماں باپ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایک روپیاں دیتے اور کہتے کہ دس پیسہ اس میں لیا کر کے ڈالنا ہے اری باپا دس پیسے سے کیا گا یہ تمہارا کام نہیں ہے حساب مت لگاؤ میں ہسمان کے دھروکے کھول کر کے اپنا بار آشش کی برچہ کروں گا تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں گا حساب مت لگاؤ تم سے دشوان دینے کے لئے کہا گیا bring it in the house of god اپنے توڑے کو ارے ہزار ہوتا تو سو روپیاں دیتے اور دو ہزار ہوتا تو دو سو دیتے اور دس ہزار ہوتا تو تھانک یو پرگو آپ کو دے تھانک یو چیزس لیکن جو بھی پرپو نے دیا ہے اس میں وشواسی ہوگی رہیے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کا ماترہ میں تھوڑا وہ تھوڑا ہے مگر تھوڑا ہے وہ ٹیلنٹ ہے ہم ہو سکتا ہے بہت بڑے سٹیج پر نہیں گا سکے لیکن پیس چرچ پر تو گا سکتے ہوں سے کنامگاہ نہیں سکے لیکن ہم بول تو سکتے ہم گواہی تو دے سکتے ہم کھڑے ہو کر کے ہاللیلویا اور پریس دو لڑ تو کر سکتے میں دیکھ رہا تھا ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ لوگ پشلے سنڈے کس طریقے سے ورشیب کر رہے تو اور ایک بھائی کو میں نے دیکھا کھڑے ہو کر کے واہ کیا بات کیا بات بھائی آپ نے مجھے آشیشید کیا میں دنیا میں گھومتا ہوں مگر آپ کے اس کھڑے ہو کر کے ورشیب کرنے سے جو مجھے آشیش ملی you don't know the impact of that اس کا اثر جو میری زندگی پر ہوا سوچیے آپ سوچے کہ یہ تو پاسٹر ہے ان پر کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی پر اثر ہوا کاش کہ میں ویسی ورشیب کر پاتا میں شرمندہ محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھئے گا اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کے سنگتی غلط ہے آپ دشتوں کی یکتی پر چل رہے ہیں آپ پاپیوں کے مارگ میں کھڑے ہو رہے ہیں میترو یہ سمجھ ہے اس توڑے کو نگرانی کرنے کا اس توڑے کو کمانے کا سمجھ ہے میترو دنیا اندھکار میں جاری ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے ایک ہی زندگی ہے ایوڑی ڈی we are getting older and older ہر دن ہم وردہ وستہ کی اور ہر دن ہم کمی کی اور ہر دن ہم شکتی ہیمتہ کی اور چلتے جا رہے ہیں میترو یہ سمجھ ہے آج جو وقت دیا ہے پربو نے یہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا وہ ایک دن آئے گا حساب مانگے گا پھر آپ نہیں کہہ سکتے اچھا سر ایک بار دے دیجئے ہو سکتا پھر ہم کما کے لائے اس دن تو وہ حساب ہو ہی جانا ہے اس دن تو آپ سے وہ توڑا لے لیا جائے گا اور آپ کو اسی توڑے کے ساتھ مٹی میں دبا دیا جائے گا کیوں میترو کیوں کیوں سونے سے بہمولی یہ جیون چاندی سے بہمولی یہ جیون ہیرے جہورات سے بہمولی یہ جیون یہ مٹی میں جائے گا اس طریقے سے مٹی میں جائے گا نہیں میترو اس توڑے کو ہم تھوڑا نہیں سمجھیں گے آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی کو پربو کے کام کے لئے لگائیے دو مچھلی پاتھ روٹی کیوں نہ ہو اسی کو پربو کے لئے دے دیجئے جب پربو کے ہاتھ میں وہ پڑے گا اور جب پربو اس کو بلیس کرے گا آپ جانتے نہیں ہیں کتنوں کو اس کے دوارا آشیش ملے گی پربو آپ سب کو بہت بہت آشیش دے پربو کے وچن میں بنے رہیے گا اپنے توڑے کو تھوڑا مت سمجھئے گا جو اگر وقت کا توڑا ملا ہے آپ کے پاس سمجھ ہے دس منٹ پندرہ منٹ پڑھنے کا توڑا ہے آپ کے پاس ایک بائبل ہے اس کو پڑھئے اپنے توڑے کو بڑھائیے کمائیے اس سے آپ کوشش کیجئے پربو آپ کو ہمت دے گا پربو آپ کو شکتی دے گا پربو آپ کو بدھی دے گا اور آپ کا توڑا برتا چلا جائے گا آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے اور بہتوں کے لئے آشیش کا کارن بنے گا آپ کا توڑا ہمارے پریوار کے لئے پرارتا کرتے رہیے گا کہ پربو نے جو تھوڑا مجھے دیا ہے اس کو ہم کبھی تھوڑا نہ سمجھیں بلکہ اس کا استعمال کرتے جائے اور بہتوں کے لئے آشیش کا کارن بن سکیں جائے مسیح کی پریسے لون